بہت دن ہو گئے شروع شروع میں سندگوامن میں جب کل کرتے گیا تو وہاں ایک بکٹوریا میں ہوئے لے اس میں میدانے ہوا جا کے چکچاں بیٹھ گیا ایسے بیٹھا ہو گیا تھا ایک حدیث سو رہا تھا سامنے اور آرام سے بلکل جبیل پر لیٹا ہوا سو رہا تھا اور ایسے میلے کچھ ایلے کبھی کہنے تھا تو دو آدمی آئے اس کے سامنے برکے آکتے تو دونوں بات چیت کر رہے ہیں آپس میں کہلو اے بھو کیا جندگی ہے ہمارے پاس پیسہ بھی ہے سب سامنے گیا گاری بھی ہے یہ بھی ہے مکار بھی ہے اور سب کچھ ہے اور ایک میرے چین آئیے اور بہت دن مطلب کبھی کھارا نہیں کھا پاتے کبھی ہے نہیں وہاں دو رہو ہیں وہاں دو رہو ہیں یہ بیٹھارہ براہ اچھا ہے جو کتنا آرام سے سو رہا ایسی بھی ان کو کبھی نہیں دی وہ کہتا ہے میں یہ بات سن رہا تھا ان کی آپ پر سے بات کی تو وہ یہ سمجھ سے ہوں گے کہیں نہیں سو رہے تو میں ان کی یہ بات سن رہا تھا اور ان نے کہا میں بھئی کہ آپ کو تکیبارے کے لئے تکیے نہیں یہ کترے آرام سے سو رہا ہے اگر آپ کو ایسی دن مل جائے تو ہم کترے آرام سب کو کبھی آرام نہیں رات کو مل کریں اب وہ اس سے دکھے یہ کیوں سو رہا ہے تو ہم نے اس کو مکار بے سو رہیا آپ بھی بھرمے ہوئی بھی بھرمے دو سو کے دو نمبر پیو آپ کہتے ہو یہ سوکی ہے اور یہ کہتا ہے آپ سوکی ہے اور یہ کوئی اٹھا ہے یہ اٹھایا اٹھ کے بیٹھ گیا تو پہلے تو سوی دیر میں اور نی دن تھیٹی اس میں تو بیٹھ گیا کہ لے بھو جی کیا ہے کیوں پہ رہا سان ہو رہا ہے کہ لے بھو یہ بتاؤ کون سوکی ہے ارے کہ لگے آجو اور جی سوکی کی بات یہ ہے گھوڑی ہے گھوڑا گھاڑی ہے یہ مکار ہے یہ پیسہ ہے کاندھانے ہیں یہ ہے وہ ہے یہ بہت سکی ہے اور ہم کہنے بات میں ہم تو بہت سوکی ہے ہم کو کیا سکی ہے ہم نے کہا آپ سن لیجیے ایک کی بات یہ اس کی بات سکی ہے یہ آپ کو کہنا سکی ہے اور آپ اس کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں کہ ایسے یہ دیسی ہم کو بہت جائے یہ نہ سو سکے آپ یہ منا رہے ہیں تو بتائیے کتنے دکھئے ہیں تو کیا کام کرتے ہیں کہ لے گا رہے بھو جی یہ جمہ دار ہے اس کی گھر کارتا ہوں وہ ٹھلا کھڑا اور کارت کرے جاتا ہوں بہت جانے دیکھتا ہوں میں نے نیرام دے دیا رہتا ہوں کچھ میں ملتا کالیا میں جاتا پچاس اوپر باہو ہوں پچاس اوپر مل جاتا ہوں تو خط رہے ہیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں بھلگوان کی ہمارے پچے باہو گئے کہ ہم کو روٹیلوں نے دے رہے بس یہ بات ہم رہا دیکھو تو میں چارہ سنڈل کرنا اور آپ کے بات اسلام ہوتے ہوئے اور آپ اس کی نیت کھول چیئنا چاہتے ہیں کہ ہم کو اس کی نیت ہم کو مل جائے یہ کیسے اس کا کام کیجئے تو آپ کو مل جائے آپ بھی ایسے ہی رہی ہیں تو آپ تو آسمان میں جاتے ہیں کیسے آپ کو ملے میں نے کہا چاہیے بتاؤ اور بھی لوگ جو آپ کی طرح سے ہوں سکھے کہہ رہے گا وہ بھی آپ کو مل جائے تو ہم نے کہا اس پر کسی کو سمجھے لے گا سمجھے لے گا تو آپ کیسے نکلے اس کے تمہیں بھی کوئی ماتفہ میں لے گا چلے نکلوں گے ایسے اس میں سے ڈھو گئے یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تمہیں کریدا ہوگا کہ تمہیں سکتی جین ہوگے سکتی جین ہوگے نہ بودھی نہ بھول ہے نہ سکتی جین ہوگے تو ہمارے پسند ہوگے تو کہنے کا مطلب میں سب دکھی کم کے پاس میں سیل سب کے سب دکھی میں مہت بار روائی جان میں جا چکا ہوں تو کہنے کا مجھے در پہ چا لیتے ہو کہ جہ پچھے وہاں میں معجیہ گھو جان تو نہیں ہوں لیکン جہ پچھے ڈھو نام کا پنشاہ تو دیکھو جنپا چاہت چاہتا ہے پھر وہ اپنی تخلیف ہے جب اگر کہنے کا سن کرتے ہیں تو ہم نے روائی جان میں سن کرتے ہیں کہ اگر روائی جان میں تو ہم کو تو کوئی پیس ہی نہیں دے گا ہمارا ست چلا جائے ہماری وہ فرکتی بن اور وہ ہماری فرکتی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ سوچ رہے ہیں انسان چھوٹا ہے یہ بھی دکھی ہے اور وہ بھی دکھی ہے لیکن یہ کوئی آرام سے نہیں ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں رہے ہیں تو کیسے اس کو کام ملے اگر اتنا سمجھ جاؤ اور بیوک ہو جائے تو دکھ چلا جائے اب بیوک پہل ہے علیے پڑھے ہوئے ہو تو دکھ کیسے جائے جائے پڑھا ہے سامان کو اکھٹا کر رہا ہے رہا تو دے جھٹے پڑھے ہوئے جو اپنے کام آنے والا گئے اور اپنا کام سوڑ دی اپنا کام کرنے لگو یہ سنتی سمجھ جا جائے اپنا نہیں کام کرو کہ کوئی چیز سمجھنا آنے والا نہیں کیوں یہ تو اندھیرا ہے وہ جائے تو سولت کو جائے ہوتا ہے وہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتے اس کے لئے تو کوئی بل ملے یہ مطلب ہے من بودھی اس کے ساتھ دے تو کہ انہوں نے تو پتا لیا تو تو یہ بھی کر سکتے ہیں وہ تو گوز میں آیا گا تو اس کو مطلب ہے کہ وہ صرف بہت رہے گا یہ پائے گے آپ میں اور اس کو سکتے ہیں جا پرات ہوگی یہ من بودھی چیز یہ بھی کر سکتے ہیں تو کہنے کا بطلب یہ ہے کہ بھئی ایک گروہ کا نام اس کو جو ملتا ہے اس کو گھاٹ ہمارے اور وہ جس سے کام رہا ہے کیونکہ وہ تو کہتا ہے دروازے بیٹھ جائے سیدھر سے کرو یہاں دروازے بیٹھو اس سے کہیں گے ملات دو بیٹھ چار ملات دو بیٹھ دروازے بیٹھ کر کے اور جرہ سے یہاں بیٹھک بناو تو قریہ سنو جائے آسم قریہ یہ سورت کی کیا سورت کا کرم تو علاگ ہے اور سرید اندریوں کا کرم علاگ ہے یہ تو یہاں کر رہے ہیں اور وہ کرے گے واپس جانے کا اپنا کرم کرے گے تو چیتن کرم کرنا چاہیے اس سے تو در آپ کو مل جائرہ اپنا ہے اور چیتن کے لیے اس سے یہ جر کرتے گے تو بیٹھ کرتے گے کیونکہ یہ جر اپنا کچھ ہے نہیں یہ تو قرائے کا مکانے کھالی محبت کا